اس پارلمنٹ میں پارلمنٹ بیلڈنگ کے اندر اس کے حدود میں جو معزز عراقین ایوان کے ساتھ ناخشگوار واقعہ پیش آیا تھا میں شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں ساتھ ہی آپ نے اپنے ایوان کے کولیگز کے حوالے سے جو اقدام کیا ہے اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن یہاں جو ہم تقریبے کر رہے ہیں اس کی مضمت کر رہے ہیں یہ صرف اپوزیشن ارکان کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ یہ بزاد خود پورے ایوان کے ساتھ ہوا ہے ہر رکن اسملی کے ساتھ ایوان کا تقدس وابستہ ہوتا ہے اور جب اس کے عزت اس کے عابرو کو بریش کیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ باقیدہ اس پر ایک کمیٹی بناتی ہے اس کمیٹی میں معاملات جاتے ہیں اس کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے حق تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ کی قیادت میں اس ایوان کو کم از کم تین دن تک بنگ کر دیا جاتا احتجاج کے طور پر کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے عراقین کے ساتھ اس قسم کے اقلامات نہیں ہوا جناب اسپیکر ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں جنرل مشرف کا زمانہ تھا ہم اپوزیشن میں تھے الفو کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر اٹھ سٹھ سال کر دی تھی اور ہم نے لڑ کر اس کے عمر کو پینسٹھ پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوز کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو باس سٹھ سال تک رکھا جائے لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں پینسٹھ سال ہوئی اس پینسٹھ سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں ہمارے محترم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی ایم اے میں اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے پینسٹھ سال کیوں دیئے ہیں ان کو آج آپ ان کے عمر کی اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تعاید کریں گے کیسے کریں گے کیوں کریں گے میرے بھائی اصول اصول ہوتا ہے ہمیں کچھ اصولوں کے پیروی کی طرف جانا چاہیے جناب سپیکر ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے باتیں سچ ہوتی ہیں کوئی کہتا نہیں ہے اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہیں آج بھی حضرت جناب سپیکر ہماری عدالتیں لوبیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے میں کہتا ہوں چیف جسس میری مرضی کا ہو آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسس میری مرضی کا ہو کیوں یہاں پر بات کیوں آگئی ہے ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا جناب سپیکر میں تجویز کروں گا حکومت کے سامنے تجویز کروں گا کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جنریشنل رفاؤڈ ملائے جائیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے آج ساٹھ ہزار سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر امرجنس علاقہ ہوتی ہے ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بلا دی جائے تاکہ عام عدالت ہماری وہ غریبوں کے معاملات کو تیہ کریں عام آدمی کے معاملات کو تیہ کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور تیہ نہیں ہو سکتے آج بھی ہم اسی روشت پر چل رہے ہیں ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح معنی میں تبدیلی لائے میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا اپنی روشت پر تبدیل کرنا پڑے گا اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا اور اس پارلیمنٹ کو سپریم برانا ہوگا پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہر ممبر یہاں پر بات کر سکتا ہے آپ کسٹوڈین ہیں آپ نے صحیح کردار ادا کیا ہے اور صرف ایوان کی ملنگ نہیں لاجز بھی آپ کے انڈر ہیں وہاں پر بھی پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہونے چاہیے آپ کی اجازت کے بغیر تو یہ ساری وہ صورتحال ہیں وہ بھی مولانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہوا تھا اس کے بعد سب نے مل کے ڈلوایا تھا کہ لاجز بھی پارلیمنٹ کا حصہ گنا جائے گا تو وہاں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس ساری چیزوں کو دیکھ کر میں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے اور اس کے لیے میں تو یہ سوچتا ہوں اور میری تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس کے لیے جوڈیشنل کانسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے پینل لائے جائیں تین کے لائے جائیں یا پانچ کے لائے جائیں لیکن اصلاح کی طرف تو جائیں ممکن ہے میرے رہے غلط ہو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی حد بھی بات ہے لیکن اس پارلیمنٹ پر اعتماد کیا جائے اس کے کمیٹی بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھے سوچیں اس بات پر کہ ہم نے عدلیہ کے اندر اصلاحات کیسے لانے اور ایوان میں پیش کیا جائے تو ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے میری جماعت اس کے لیے سنجیدہ ہے اور شاید ہم اپنے وقعہ کے مشورے کے ساتھ اس حوالے سے کچھ تجاویز ایوان میں لائیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ ہم اس ملک کے اداروں کے اصلاحات کی طرف جائیں ان کی تقروری کے لیے بھی ایک میکنزم ہونا چاہیے عدالتی اصلاحات ہونے چاہیے آئینی امور پر کون غور کرے گا عام آدمی کے مقدمات پر کون غور کرے گا ساٹھ ہزار پینڈنگ کیسے جو ہے وہ کس طرح تے ہوں گے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہمیں ان کے اصلاحات کے طرف بڑھنا ہوگا میں اس وقت حکومت کو خاص طور پر اور ٹیزری بیٹم پر بیٹھے ہوئے معزز اراکین کو خاص طور پر اس طرح توجہ کروں گا کہ سب سے پہلے ذمہ داری آپ کی بنتی ہے آپ کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے اپوزیشن کو اعتماد ملیں ہمیں اعتماد ملیں ورنہ پھر ہم خود اصلاحات کی تجاویز اپوزیشن دوستوں کے مشارہ کے ساتھ پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے وحافظ رضا وانا اللہ